انسانی زندگی میں دنیا کی خوشحالی قویہ کی بات نہیں ہے وہ فقر جو فقر و محتاجی زندگی کو گمرائی کے طرف لے جائے اس سے بدرجہ بہتر ہے وہ زندگی جس زندگی میں خوشحالی نصیب آجا ہے لیکن یاد رکھیں وہ خوشحالی جو خوشحالی ہمارے زندگی میں خدا کا شکریہ آدھا کرنے کا موقع نہیں ہے وہ محلات کی ایسے عشرت جو ہمارے زندگی میں خدا کا شکریہ آدھا کرنے کا موقع نہیں ہے خدا کی قسم وہ زندگی محرومی ہے وہ زندگی خدا کی نگاہوں میں سب سے بہترین زندگی ہے آجر قوم ہم بھی اسی معاشرے عصیمات کے لانے والے ہیں اسی سوسائٹی کے لانے والے ہیں مجھے اچھی ترہ تجربہ ہے آجر اللہ تعالیٰ کی تمام تغنیمتیں انسانوں کو موجود ہیں لیکن بندہ انسان سب سے مانتا ہے اپنے دل کی باتوں کو بہلانے کے لئے اپنے دل کی دنیا کو رمن چمن میں بہلانے کے لئے تمام پستبدیتا ہے لیکن خدا کی قسم وہ دل جس دل کو آباد کر کے انسان تو انسان بڑے بڑے انسانوں کی زندگی بڑے بڑی بڑی سی بڑی دنیا اس دل کی آباد کرنے کے لئے سے پاؤں میں آجاتا ہے جس دل کو صدا کرنے کے لئے سے اللہ رب عزت جاتا ہے کائنات دنیا کو مساخر کر دیتا ہے خدا کی قسم آج انسان کو اس دل کو آباد کرنے کی ضرورت میں بسکر کرنے کے لئے سے زندگی اللہ کے تمام کرنے مطلب کے ساتھ اللہ کے تمام کرنے مطلب کے ساتھ اللہ کے ذکر سے موستہ ہوگا تمہارے دل کی دنیا بڑھ لے گی اب پھر اللہ تعالیٰ تمہارے زندگی میں ایسے ایسے نعمات رکھیں گے کہ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں میرے بزرگوں دین وحی ہے کتاب وحی ہے قرآن وحی ہے خدا وحی ہے فرکیا ہے انسان اپنے تمام تر چیزوں تو زندگی میں رکھنے کے باوجود ہیں دین وحی موجود ہے قرآن مجید موجود ہے نبی علم کی ہم امتی کے لئے والے میں لیکن ہمارے زندگی میں فرق نہیں آرہا ہے سنوچ یہ ذرا یا ایوہ المسان ماغرک بربک الكریم اللذی خلقاک وصفاک فعاکت فی ایسیونت ماشا یہ قرآن مقدس یہ آیات اتری ہے شان نزول ہے مقصد ہے اللہ کے لئے جو لوگ محمد العربی صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ کی گلیوں میں قلمہ طیبہ کی فکار کرتے تھے عقوب کی عوج ہی لکھی جاتے تھے جو لوگ محمد العربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی گلیوں سے لے کرتے تھے تاک کے بازاروں کے لکھ ظلم الزابتی کا شکار بنمتا یا ایوہ المسان ماغر راک برب الكریم فی ایسیونت کریمہ اس لئے کے لئے تھے جو خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کے لئے تھے لیکن ہم مسلمان کی زندگی ہماری پیراہ رہے ہیں ہمارے زندگی کی تمام طرح بے قطاعیاں خدا کی قسم یہ آیت ہمارے زندگی میں سو فی سو سی اتر رہے ہیں جو خدا ہماری زندگی میں تمام طرح رحمت عطا فرمائی ہے تمام طرح خوشاری عطا فرمائی ہے لیکن ہم کو توفیق نہیں لکھتی ہے ہم اللہ کے سامنے سر پر سجود آپ پھر اپنے دل کو آباد کریں جس دل کو آباد کرنے کے لئے سے اللہ تعالی بڑے سے بڑے بڑے سے بڑے محلو کو بڑے سے بڑے شہاں کو قدم میں کھڑا کر دیتے ہیں کون تھیری بھی بنا نہیں کون تھیری بھی بنا نہیں جو آپ نے فریبت فقیلہ چار کی ویسے شہوں کی محلو میں بھوچار پیدا کر دیتا ہے بتاؤ میرے دوستوں یاد رکھو ان کی زندگی جہاں سنت رسول سے یہ بات ہے ان کی زندگی میں اللہ کا خوب بھی تھا اللہ کا ذکری ان کے دل سے شرشاہ ان کی زندگی میں شرشاہ تھا جس کے حدیث سے عمیر ایک محمد ہوں لیکن آتے شاہوں میں ایک محلو میں جاتا ہے اب بھوچار پر لگا 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 وہ دین تو آتی موجود ہے نا وہ کردار آتی موجود ہے نا آئے 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 اپنی زندگی بس آئے ان کرداروں کو اس سنت نبی کو ذکر اللہ کے مجلس سے دیکھئے آپ کے زندگی تحسن علی آباد ہوتی ہے آپ کے زندگی میں بیچہ کی خط کو حکت کر آپ کے زندگی میں خوش آئے ان حسین تحسن ہوتی ہے میرے بزرگوں کو بادماشی بغت ہو کھلے الفاظ بولتا ہوں ہمارے زندگی میں ٹوپ ہمارے زندگی میں ڈار گیا ہے ہمارے زندگی کے اندر بزرگوں کے لباس موجود ہے لیکن خدا کی قسم ہمارے زندگی میں جو وقت آتا ہے دیشوک فوری کا بازار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کے اور طریقے سے ہمارے زندگی کہاں دور چل جاتے ہیں میرے بزرگوں وقت بھی نہیں ہے اب بڑے بڑے آقابل موجود ہیں انشاءاللہ ان کی گفتوب ہوگی خلاص آئے ہیں آپ اپنی زندگی میں آباد اپنی زندگی کی اندر بیچے جی کو ختم کر کے خوشالی لانا چاہتے ہیں آپ اپنی زندگی کو بوقار بنونا چاہتے ہیں خدا کی خسم دخواہ کے ساتھ ذکر اللہ سے اپنے دل کی دنیا کو بساؤ دیکھو آپی زندگی میں ریبی بن عامر کا شوق ریبی بن عامر کا روب و دب و دبا وقار کیسے جاتا ہے کیسے نہیں اللہ تعالیٰ اس حصلت فتنامے کے ویچے آپ کے چہرے بسکے میں وہ کام پیدا کرتے گا جسے وقار کیلے سے شاہوں کے محل شاہوں انگوخ دے گو آپ کے پونوں تلے رول کیا جائیں گے رب و رعاتنا کی دنیا حسنہ وفی لآت نتی حسنہ وقینا عذاب و نار اللہ ہم سموکو عمل کی توفیق عطا فلا فلا